کوئیتہ سبیرو چیف نصار بلوش کے مطابق 23 مارچ کے حوالے سے مسلم لیگ کے سینئر رہنمار چیئرمن سریاف ترقی پسند پینل ملک ایم مسلح الدین منگل ایڈوکیٹ کے سربراہی میں ایک رینی کا انعقاد کیا گیا جو سریاف کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ائرپرڈ روڈ پر اختتام پذیر ہوئی جس کے شرقہ سابقہ نائب صدر مسلم لیگ نون کوئٹا میر مہر علی نیچاری وڈیرہ سہراب لہڑی حاجی صدمت لانگو حاجی وہاب لانگو حضور زیب گرگانی حاجی محمد عثمان لہڑی اور سریاف کی کسیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اس موقع پر ملک مسلح دین منگل ایڈوکیٹ نے کہا کہ 23 مارچ جو میں پاکستان کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے 23 مارچ کا دن وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے 23 مارچ کے دن پاکستانی قوم کے لیے تجدید اہد وفا اپنے وطن عزیز پاکستان کی مٹی سے محبت اس کی حفاظت ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے تمام تر اختلافات بھولا کر متحد ہو کر جدوجہد کرنے کا دن ہے 23 مارچ 1940 لاہور میں واقعہ منٹو پارک موجودہ اقبال پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور 23 مارچ کے دن ہی 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا 23 مارچ 1940 کو قائد عظم کی زیر سدارت قرارداد پاکستان منظور کی گئی